مشہال نے صاف صاف کہہ دیا ہے چاکر سلطان سے کہ تم نے اگر کچھ سن بھی لیا تو مجھے کسی بات کا کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے جس سے کوئی گلت بات ہو یہ حقیقت ہے تم نے اسرا کو بہت زلیل کیا ہوا ہے اور تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے شاید تمہیں اس چیز کو سمجھ نہیں رہے ہو لیکن حقیقت یہی ہے میں تمہیں پھر سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ اسرا جیسی لڑکی تمہیں دوبارہ نہیں ملنے والی تم اس کو کھونے کی باتیں مت کیا کرو بار بار اس کے ساتھ یہ رویہ رکھو گے تو وہ بھی تنگ آ کر تمہیں چھوڑ کے چلی جائے گی ایسا نہ ہو کہ اس کے دل سے تمہاری محبت نکل جائے کیونکہ جس دن یہ دن آ گیا تو دیکھ لینا پھر تمہارے پاس سوائے خسار ہے کہ اور کچھ بھی نہیں رہے گا شاید تمہیں ابھی اس چیز کی سمجھ نہیں ہیں لیکن میری یہ بات یاد رکھنا اور میرے ساتھ آئندہ سے اس طرح کے رویہ سے مت بولنا کیونکہ میں اسرا نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے عادت ہے کسی کی اس طرح کی باتیں سننے کی اور اگر جو کوئی تمہاری اس طرح کی باتیں سن رہا ہے یا برداشت کہہ رہا ہے تو اس کے لیے تمہیں بھی کچھ کرنا ہوگا اور اس کی عزت کرنی ہوگی ورنہ ایسا نہ ہو کہ خالی ہاتھ رہ جو مجھے تو اس چیز کا ہی ڈر ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ اسرا کے پاس آتا ہے شدید غصے میں اور کہتا ہے کہ تم جو اس لڑکی کے ساتھ مل کے پلاننگ کر رہی تھی وہ مجھے سب سمجھ آ گئی ہے آپ سمجھ آئے کہ آخر تمہارے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے کیوں تم اس قدر بگڑ چکی ہو اور تم کیوں ہی حرکتیں کر رہی ہو کیونکہ تمہاری اتنی زبان کھلنے والی نہیں ہے یہ سب کچھ کیا دارہ اسی لڑکی کا ہے اور اب میں اس کے ساتھ تمہیں ایک پل کے لی بھی پرداشت نہیں کروں گا اور نہ ہی تم اس سے کوئی رابطہ رکھو گی اور نہ ہی کوئی ایسی بات کرو گی جس کو سنکر سرا کہتی ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو کیونکہ میں نے جو کچھ کیا ہے اپنی مرضی کے ساتھ کیا ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ کسی کو بلیم کرنے سے پہلے اپنے گھرے بان میں جاگو کہ آخر تم کیا کر رہے ہو اپنا غصہ اپنی ہرد درمی اپنی زد کو دیکھو آخر کب تک تم اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہو گے تم جو کچھ ہو سب کچھ دنیا کے سامنے آجاؤ تمہاری ماں بھی اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے اور کہتی ہے کہ میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا حالانکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ تمہاری نیچر کیا ہے لیکن پھر بھی وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں میں چاہتی ہوں کہ کھلے عام سب کے سامنے آجاؤ تاکہ سب کو پتا چل جائے لیکن دوسری طرف اس کی ماں اسرا کی کافی پریشان ہو چکی ہے کیونکہ وہ جان چکی ہے کہ اسرا بہت زیادہ شدید بلکہ تکلیف میں ہیں اور کیونکہ اس نے اس کا رویہ دیکھ لیا اور اچانک اس کو سمجھ آ چکی ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ میں اب بیٹھنے والی نہیں میں اپنی بیٹی کو اس دلدل میں دھنسنے نہیں دوں گی جب تک میں زندہ ہوں اپنی بیٹی کا خیال خود رکھوں گی کسی سے کچھ بھی کہنے کی کسی کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنی بہو سے کہتی ہے کہ ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ انسان ٹھیک ہوگا میں نے اس کو بہت ازمایا بہت پیار سے بھی بات تھی لیکن مجھے اس میں کوئی صدار نظر نہیں آیا اور وہ اتنا چلاک انسان ہے کہ سب کے سامنے اتنی اچھائی دکھاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس سے اچھا انسان دنیا میں نہیں ہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس سے چلاک انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کوئی کہتی ہے کہ میں آپ کو پہلے ہی کہنا چاہ رہی تھی کہ سرپڑے گر میں کچھ نہیں ہے لیکن آپ سمجھ رہی تھی کہ شاید میں غلط بول رہی ہوں لیکن ایسا ہی ہے یہ حقیقت ایسی ہی ہے یہ سب کچھ ہی ہو رہا ہے میں خود اس کی ویسے کافی پریشان ہوں اس کی آنکھوں میں میں نے بہت اداسی دیکھی ہے بہت زیادہ آنسو دیکھیں جو چھپا کے بیٹھی ہوئی ہے ان جن کو بہانہ نہیں چاہتی ہمارے سامنے تاکہ ہم لوگ پریشان نہ ہو جائیں اس پر اس کی ماں کہتی ہے لیکن ہمیں اس کی سمجھ آ رہی ہے چاہے وہ کہے یا نہ کہے لیکن پھر بھی ہم اس کی بات کو سمجھ رہے ہیں اور ہم اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کرنا یہی ہے کہ ہمیں جا کے سلطان سے دو ٹوک بات کرنے ہوگی کہ آخر کیا مسئلہ ہے وہ اپنے آپ کو اتنا نواب زیادہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ بار بار اسرہ کے ساتھ اسرہ کا رویہ کر رہے ہیں ہم اس کو اس چیز کے لیے کبھی معاف نہیں کریں گے اور نہ ہی اس کو حیمت دیں گے کہ وہ یہ سب کچھ کریں پی ترین روماسیرال شدت میں آپ دیکھیں گے کہ مشال کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں کیونکہ جیسے ہی وہ اسرہ کے لیے اچھا سوچ رہی ہے اور اس کے لیے کچھ کرنا چاہ رہی ہے لیکن سلطان سن کر بہت حیران ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آخر میں کیا سن رہا ہوں جو میں سن رہا ہوں کیا یہ حقیقت ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اور اسرہ میں اتنا دم جو آ گیا ہے یہ سارا کچھ اس لڑکی کی وجہ سے آیا ہے وہ بہت حیران ہوتا ہے اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا کہ جو کچھ اس نے سنا ہے کیا وہ سچ ہے یا غلط ہے آپ دیکھیں گے کہ بہت پریشانی کی وجہ سے وہ کہتا ہے اس کو بلا کر اسرہ کو کہ یہ لڑکی مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے مشال کہ ہماری زندگی میں آنا ہمارے لیے بہت ہی گربڑ ہے اور بہت زیادہ زیادتی کی بات ہے ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی میں ساری رکافٹیں پیدا ہو جائیں اور ایسا نہ ہو کہ ہمارے درمیان اتی زیادہ اختلافات ہو جائیں اس لڑکی کی وجہ سے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی آگے سے وہ اس کو جواب دیتی اور کہتی ہے کہ کسی کا کسی بات میں کوئی قصور نہیں ہے اور نہ ہی کسی نے کچھ کیا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی کو بلیم دینے سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کیا جائے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوگا کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ان سب باتوں میں کسی کا کوئی قصور ہے یا کوئی اس میں کر سکتا ہے کچھ جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ مزید گصہ آجاتا ہے سلطان کو لیکن اس کی ماں اس کو سمجھاتی اور کہتی ہے کہ بیٹا اپنے اس لہجے میں تھوڑی نرمی پیدا کرو ایسا نہ ہو کہ کل کلہ تمہیں اس طرح چھوڑ کے چلی جائے اور تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہ جائے اور تم بالکل اکیلے رہ جاؤ پھر تمہارے پاس کوئی اور اثر نہیں ہوگا اور کوئی بھی تمہارا ساتھ نہیں دے گا لیکن کہاں سننے والا ہے یہ بندہ ابھی بھی اس کی اکڑ وہی کے وہی ہیں اور وہی سارے تماشے ہو رہے ہیں اور وہی سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن ابھی اس کو سمجھ نہیں آنے والی اور وہ سمجھ رہے کہ بس یہی زندگی ہے بس کبھی کسی کے ساتھ اور کبھی کسی کے ساتھ اسی طرح ہی وہ اپنی زندگی گزارے گا لیکن مجھے نہیں جانتا ہے کہ سراکی ماں کو کافی شدید گصہ آ چکا ہے اور وہ سوچ رہی ہے کہ بس اب یہ کام تمام ہونا چاہیے اب مزید اسلام کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے اب یہ سب کچھ بند ہونا چاہیے وہ کہتی اپنی بہو سے اور اپنے بیٹے سے کہ سرور اب اس کو روک نہ ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ سب کچھ ختم ہو کے رہ جائے اور ہمارے ہاتھ خالی کے خالی رہ جائیں کیونکہ میں اپنی بیٹی کو اس طرح سے پریشان حال میں نہیں دیکھ سکتی ہوں آگے سے وہ کہتا ہے کہ آپ کی بات بالکل بجا ہے لیکن ہمیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا تھوڑا دیر اسرہ کو کہنا ہوگا کہ اسرہ تھوڑا انتظار کرے اور سب کچھ ٹھیک ہونے پر ہمیں بتائیں لیکن آپ دیکھیں گے اس کی بابی کہتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ انسان ٹھیک ہونے والا ہے اس کی زندگی جیسے تھی ویسے ہی رہنے والی ہے اس لئے یہ سوچنا بلکل بے فضول ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا اپنے دل و دماغ سے آپ لوگ یہ باتیں بھی نکال دیں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ایسے لوگ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کی زندگی کو تباہ کر کے ہی سانس لیتے ہیں خیر حقیقت یہ بھی ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ پریشان ہے اس کی ماں اور کہتی ہے مجھے کوئی رستہ سمجھ نہیں آرہا کہ آخر میں کیا کروں کیونکہ اسرہ بھی وہاں سے نہیں آنا چاہتی میں نے اس کو کال کر کے کہا ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ اب من معاملات میں میں آپ لوگوں کو زلیل نہیں کرنا چاہتی ہوں جو کرنا تھا کر لیا مجھے پتہ چل چکا ہے کہ آپ ادھر گئی تھی اور جا کر اس سے بات کر کے آئی ہیں سلطان سے جس کی وجہ سے سلطان گھر مجھے لینے کے لیے آیا ہے لیکن اب مزید میں آپ کی کوئی بھی بیستی برداشت نہیں کر پاؤں گی اس کو سن کر وہ کہتی ہے کہ بیٹا ایسا ہی ہوتا ہے تم نہیں جانتی ان سب معاملوں میں ہمیں نیچہ دکھانا پڑتا ہے اور نیچے ہونا پڑتا ہے ورنہ ایسے اکڑ سے رہنے سے زندگی نہیں گزرتی ہے آگے سے وہ کہتی ہے ہاں لیکن جہاں پر ہم غلط نہیں ہیں ہمیں تھوڑا بوت تو ثابت کرنا چاہیے نہ کہ ہم غلط نہیں ہیں کب تک ہم خاموش رہ کر اپنے آپ کو ہی غلط ثابت کرواتے رہیں اب تو میں تھنگا چکی ہوں اور مزید میں ان لوگوں کے ساتھ اس طرح کوئی بھی برطاؤں نہیں کر سکتی اور مجھے پتہ ہے کہ اب مجھے اس گھر میں کیسے رہنا اور کس طرح سے سب کو ٹریٹ کرنا ہے کیونکہ مشل نے مجھے بہت اچھے طریقے سے یہ سب باتوں کو کرنا سمجھا دیا